ایٹمی حملے کے دوران کیسے بچا جائے؟ آج کے دور میں انسان کو جس چیز سے سب سے زیادہ خطرہ ہے غیر فطری آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک ایٹمی حملہ اگر آپ کے شہر میں ایک ایٹمی بم گرا دیا جائے تب بھی آپ زندہ بچ سکتے ہیں مگر کیسے جانئے اس ویڈیو میں؟ ایٹمی حملہ کا خطرہ کہاں ہیں؟ دنیا میں بیس ہزار ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جن ممالک میں ایٹمی حملے کا خطرہ زیادہ سے زیادہ ہے وہ یہ ہیں جنوبی کوریا، شمالی کوریا، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور ایران کے اس کے علاوہ روس اور امریکہ ایٹمی جنگ کا نشانہ بند سکتے ہیں دھرل حکومت، اہم فوجی چھونیاں، اہم شہر اور زیادہ آبادی والے شہر ایٹمی حملے کا نشانہ بند سکتے ہیں ایٹمی حملہ جنگ میں ہمیشہ آخری آپشن ہوتا ہے اپنے ملک کو بینالقوامی معاملات کو خود سے باقبر رکھیں کسی جنگ کی صورت میں تدابیر تیار رکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پناہ گا کی آپ ایٹمی حملے اور ایٹمی اثرات سے صرف اس صورت میں ہی بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس محفوظ اور مضبوط پناہ گا موجود ہو بہترین پناہ گا زمین سے تقریباً بارہ فوٹ نیچے موجود ہوگی تہہ کھانے کی شکل میں ہو اور زمین پر بھی محفوظ پناہ گا بنائی جا سکتی ہے تاہم تابکاری والی پناہ گا عمارتیں پتھروں سے بنائی جائیں عام اینٹے اور کانکریٹ کو استعمال کرنا ہوگا پھر اینٹوں کو کم سے کم پانچ پتھریں لگائیں جائیں ضروری سمان اپنی پناہ گا میں اتنا سمان سٹور رکھیں جو کہ تین چار ہفتوں کے لئے کافی ہو سمان کی تفضیل تین پیک کھانا جس میں گوشت کا کوئی ایٹم شامل نہ ہو بلکہ سبزیاں پھل اور بیڈز وغیرہ ہو تاکہ پور پوائلنگ کی اضافی مضیبت سے بچا جا سکے منڈر وارٹر کی بودلیں اور پانی کا ایک ٹینک جو نہانے کے کام آئے آگ و موبائل ایک ایٹمی جھڑکے کے بعد نکارہ ہو جائے کپڑوں کا ایک اضافی جوڑا کتابیں جو کئی دن زمین پر گزارنے میں معامل ثابت ہوئی فرسٹ ایٹ ٹی ایٹلی کی متمادل انتظام ڈور آئیو ٹی موٹاشیم کی گولیاں دھماکے دن کے اول دن استعمال کی جا سکے پینسلین موٹاشیم انٹی سیپٹک سپرے اگر ایٹمی حملہ ہو جائے پھر جات نہیں جائے زندہ بچ جانے کی صورت میں پہلا حصول اپنے ہوش و حواظ کو بابوں میں رکھیں جماغ کو فاضی رکھنا ایٹمی حملہ ہونے کے بعد آپ کو زود دار دھماکہ سنائی دے گا فورا مشروم کی شکل کی کئی میل اونچا دھوئے کا تفان نظر آئے گا فورا سمجھ جائیں ایٹمی حملہ ہے آپ بچنے کی جدوجہت شروع کر دیں ایٹمی تبائی کے تین مرائے ہیں ابتدائی دھماکہ فال آؤٹ تابکاری تفان اگر تو ایٹمی ورلڈ ہیٹ اپ کی لوکیشن دیڑ دو میل کے اندر گیایا گیا ہے تو فورا کلمہ پاہلیں اگر بیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اگر پانچ سیکنڈ کے اندر آپ کا جسم دھوئے کی بھاپ بن کر ار جائے گا اگر ایٹمی دھماکہ کی لوکیشن ڈیڑ دو میل دور ہے آپ بچ سکتے ہیں پہلا دھماکہ سنائی دینے کے بعد آپ کے پاس چھ سیکنڈ ہیں دھماکے کے فوراں بعد کسی ٹھوس چیز دیوار یا کسی گہری جگہ پہنچیں زمین پر الٹا لیٹ جائیں دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کانوں کو ڈھاپ لیں ٹانگے کراوس کر لیں اسی دوران آپ کو زوردار دھماکہ سنائی دے گا جو کہ پہلے دھماکے سے دو سو گناہ زیادہ تیز ہوگا اور شدید زلزلہ پیدا کرے گا مبارک ہو آپ ابتدائی دھماکے سے بچ نکلے دھماکہ سنائی دینے کے بعد آپ کے پاس تین سے چار سیکنڈ ہے اپنی پناہ کا کی طرف دوڑیں فال آؤٹ پہلے دھماکے میں نہ صرف سیکنڈوں ہمارت دھما بن کر اڑ جائیں گی جن کا ملبہ بارش کی شورت میں برسنے لگے گا ساتھ ہی تابداری آلیا پارٹیکلز کی بارش شروع ہو جائے گی دھماکے کی طرف ہر کس مڑ کر نہ دیکھیں فال آؤٹ میں گرتی ہوئی چیزوں سے بچیں اگر صحیح سلامت اپنی پناہ گاہ میں پہنچ گئے ہیں تو مبارک ہو پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس اتار جائیں کیونکہ فال آؤٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفہ پارٹی کا چوس چکا ہوگا اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو اقتدائی طبیعی امداد دینا شروع کر دیں اگر صحیح سلامت ہیں تو گسل کر لیں تاکہ فال آؤٹ کے بچے کچھے اثرات سے ہر ممکن حد تک بچا جا سکے اب زمین پر ہر طرف تابکاری کا طفان ہے اور آپ کو پناہ گاہ میں کئی دن تک رہنا ہے یاد رکھیں کم سے کم کھائیں جتنا ممکن ہو سو کر وقت گزاریں ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخور رہیں اور اپنی حمد بہار رکھیں اگلے چند دن میں آپ ریڈیو سن کر بیمار ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو تیز بخار گھٹن اور الٹیاں ہو سکتی ہیں اپنے پاس موجود اندویات کا استعمال کریں دھماکے کے زیادہ سے زیادہ چھ دن کے بعد امدادی ٹیم کی پوجی دستے آپ کی علاقے میں پہنچ جائیں گے ریڈیو سنتے رہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں امدادی سرگلمیاں شروع ہو چکی ہیں تو باہر نکل کر امدادی کارکنوں سے رافتہ کریں تاکہ آپ کو تابکاری کے علاقے سے فوری طور پر نکالا جا سکے اگر امدادی ٹیم نہ پہنچ سکے تو بیس دن کے بعد پناہ گھاں سے نکلیں اور اب تک تابکاری کا طفان تھم چکا ہوگا زندگی کی طرف سفر شروع ہو چکا ہوگا پناہ گھاں سے نکلتا ہی آپ کو احساس ہوگا کہ لخوں میں صرف آپ زیدہ بچے ہیں اب جتنا جلدی ہو علاقہ چھوڑ دیں